اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غلط فریاد فرضی مقدمے دائر نہیں کیے گئے جس میں خاص کر مسلمانوں کو پاکستان سے جوڑ کر دیش ویرودی ثابت کرنے کا پرانا فارمولر رہا ہے اسلام فوبیا کے مد نظر کئی معاملے پیش آئے جس میں ایک سماج کو ہمیشہ حراسہ کیا گیا خیر آج اسی طرح کے ایک مقدمی کی بات کرتے ہیں برانپور مد پردیش میں کرکٹ میچ کو بہانہ بنا کر کہانی بنائی گئی کہ سترہ مسلمانوں نے پاکستان میچ جیتنے پر جشن بنایا لہٰذا سترہ مسلمانوں کو چھ سال کے بعد اس جرم سے رہائی ملی خیر اس مقدمی کے تفصیلات پر آگے بات کرتے ہیں بھارت کے ساتھ پڑوسی ملکوں میں بھی کرکٹ کی دیوانگی دیکھی جاتی ہے اب تو پھر بھی پہلے کے مقابلے میں کم کہہ سکتے ہیں پہلے کرکٹ کی میچ ہوتی تو سڑکیں خالی ہوا کرتی تھی اور خاص کر بھارت پاکستان کی میچ مانو ایک طرح جنگ کا ماحول دیکھنے کو ملتا تھا مطلب پڑوسی ملک پاکستان سے بھارت کی پرانی اداوت ہے اور اس دشمنی کو کرکٹ کے میدان میں محسوس کیا جاتا تھا بھارت کے مسلمان بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں لیکن پاکستان پڑوسی ملک کے ساتھ مسلم ملک ہے اور بھارت کا بٹوارہ مسلمانوں کو الگ ملک دینے پر ہوا تھا یہ بھی اتنا ہی سچ ہے پر بھارت میں رہنے والے مسلمانوں نے جنہ کی تھیری کو پہلے ہی نقار دیا تھا اور بٹوارے کے باوجود بھارت کے مسلمانوں نے پاکستان جانے سے انکار کر دیا اور اس وقت یہ بھروسہ بھی دلائے گا تھا کہ بھارت کوئی ہندو ملک نہیں ہوگا بلکہ سیکیولر ملک رہے گا کیونکہ بھارت میں اور بھی دیگر جاتی بھاشا زبان تیزبوں کے لاکھوں لوگ رہتے ہیں خیر جس طرح جنہ کو نقارا اسی طرح ساور کر کے تھیری کو بھی نقارا گیا تھا لیکن کچھ لوگ اپنے دل و ذہن میں اس نفرت کو لیے جی رہے تھے موجود مسلمانوں کو کسی طرح ہراسان کیا جائے خیر بات کرتے ہیں برانپور کے اس مقدمے کی جن پر عدالت نے یہ کہتے ہوئے نے رہا کیا کہ ان سترہ مسلمانوں میں کسی نے بھی پاکستان زندہ بات کا نعرہ نہیں لگایا تھا پس منظر اس طرح ہے اٹرہ جن دوہزار سترہ کو لنڈن کے اول سٹیڈیم میں بھارت کے چیمپین ٹروفی فائنل میں ہارنے کے بعد برانپور کے کچھ مسلمانوں کے ذریعے پاکستان حمایتی نعرے لگانے مٹھائی باتنے اور جشن منانے والے پٹھا کے جلانے کی افواف فائل آئی گئی مجرموں پر دفعہ اٹرہ ست ساٹھ کے تحت راجدرو اور جرم کی ساجش کا معاملہ درج کیا گیا تھا جب پولیس کو معاملہ بنانا مشکل لگنے لگا تو انہوں نے راجدرو کو ہٹا کر سماج کے بیچ نفرت انکہ ستریپن اے دشمنی کو بڑھاوا دینے والی دفعہ لگا دی اور پولیس معاملے پر قائم بھی رہے اس وقت بھارتی جنتہ پٹیا نے بھاج پاک مرکز میں تین سال سے حکومت میں تھی ہندو راشنواد ویسے بھی بڑھ رہا تھا اور خاص کر مسلمانوں کے خلاف راشن ویروہ دے لبزہ کھل کر استعمال کیا جا رہا تھا اور اسی نفرتی ماہول کو میڈیا نے بڑھ چڑھ کر اسے ہوا دی ایسا نہیں کہ اب کم ہوا ہے اب بھی ہے لیکن اس وقت تو کوئی بھی مسلمانوں کے خلاف جو چاہے کھل کر بیان بازی کر رہا تھا خیر جب سترہ مسلمانوں کو حراست میں لے کر معاملے میں فٹ کیا گیا اطلاع یہ بھی ہے کہ جنہیں پاکستان زنداباد کے نعرے لگانے کا یہ الزام لگایا انہوں نے کبھی میچ دیکھا ہی نہیں کیونکہ وہ مزدور پیشہ لوگ ہیں جن کا گزارہ روز کی مزدوری پر ہوتا ہے پر صرف مسلمان ہونا اس دیش میں اور ستہ تک پہنچنے کے لیے قوم کو سیڑھی بنائی جاتی ہے یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کرکیٹ کا ڈر اب اس گاؤں میں مسلمانوں میں اتنا بیٹھ گیا ہے کہ تب سے نہ تو کوئی کرکیٹ کھیلتا اور نہیں کرکیٹ دیکھتا ہے اس قدر ان کے دل میں خوف بیٹھ گیا ہے اس جھوٹے الزام کا ان مزدور اور غریب مسلمانوں پر بڑا غیرہ اثر ہوا کیونکہ جس چیز سے کچھ لینا دینا ہی نہیں انہیں اس کا ذمہ دار ٹھہرائے گیا تھا سترہ میں سے ایک نے تو الزام کی بدنامی سے خودکشی ہی کیا اور مر گیا جس کے دو چھوٹے بچے ہیں اور بیوی ہیں اس مقدمے میں دو نابالک بچوں کو بھی پولیس نے ٹھوز دیا جس کے بعد بھی دونوں بچے صدمے میں چلے گئے اس وقت نیو چانلوں نے ان سترہ مسلمانوں کو دیش دروہی اور دیش ویروہی ثابت کر دیا مسلمانوں کو لے کر جھوٹا مقدمہ تو بنایا پر میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو پاکستان ہمائیتی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی زبیر تڑوی نام کا لڑکا جو پولیس افسر بننے والا تھا اس کے خواب کو خود پولیس والوں نے ہی تباہ کر دیا چالیس سال کے رباب نواب نے تو جھوٹا الزام برداشت نہ ہو کر خودکشی کی جس کے پیچھے اس کی بیوی بچوں کی ذمہ داری اب کون لے گا یہ بھی ایک سوال ہے لہٰذا میجسٹریٹ دیوندر شرمہ نے ابھی حال ہی میں فیصلہ سنائے کہ سترہ مسلمانوں پر درج مقدمہ فرض ہی تھا اور کسی طرح کا کوئی ثبوت سترہ مسلمانوں کے خلاف حاصل نہیں ہوا لہٰذا انہیں ریہا کیا گیا دہاڑی مزدور جن کی زندگی محض دو وقت کی روٹی کمانے تک محدود رہتی ہے ان کی زندگیوں کو جہنم بنا کے رکھا گیا جس کے لئے پولیس افسران زمدہ دار تھے آخر میں سوال تو خڑا ہونا لازم ہے ان جھوٹے مقدموں میں زندگیوں کو تباہ کرنے والے افسران پر آخر کاروائی کیوں نہیں کی جاتی مزدور اگر مسلمان ہو تو اسے بھی کس طرح عزمائی سے گزرنا پڑتا ہے یہ بھی ایک مثال کہہ سکتے ہیں آخر جھوٹے مقدمے دائر کرنے والوں پر کاروائی کا حکم عدالت کیوں نہیں دیتی یہ بھی تو عوام کی جانب سے سوال کیا جا رہا ہے اور غما پھر آگر مسلمانوں کو پاکستان حمایتی ہونے کا الزام بڑی آسانی سے لگا کر اصل مجرم کنارہ ہو جاتے ہیں چھ سال کے بعد تمام کو رہائی نصیب ہوئی لیکن ان چھ سالوں میں ماتھے پر دیش دروئی کا جو ٹھپا لگا دیا گیا تھا عدالت تو رہا کر دیتی ہے پر عوام آج بھی اسی نظر یہ سے دیکھتی ہے کیونکہ جب گرفتاری عمل میں آتی ہے تو اخباروں کے پنے بھر دیا جاتے ہیں نیوز چاللوں پر صبح سے شام بریکنگ نیوز چلائی جاتی ہے پر سالوں بعد رہا ہوتے ہیں تو ان کا کوئی پورسانی حال نہیں ہوتا زندگیاں تباہ ہوئی ہوتی ہیں کئیوں کی تو ان درمیان موت ہو چکے ہوتی ہیں والدین صدمے میں چلے جاتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرنے والے قومی حمدرد ادارے تنظیمیں ان لوگوں سے فاصلہ رکھنے میں ہی اکلمندی اور سمجھداری سمجھتے ہیں اپنے اور غیر دونوں مرتے دم تک مجرم کی نظر سے دیکھتے رہتے ہیں ریاہ ہونے کے بعد بھی ایک اور آزمائیش سے گزرنا پڑتا ہے اور یہی سچائی ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ